بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک فرائیڈ رائز اور ایک فرائیڈ رائز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے لیے دو گلاس چاول میں تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس لیے میں نے دو گلاس چاول لیے ان کو ایک گھنٹہ بھی گویا پھر اس کے بعد کھلے پانی میں دو چمچ دو ٹی سپونڈ سورڈ ڈالا اور ون ٹی سپونڈ وینیگر ڈالا اور اس میں میں نے ان چاولوں کو بوائل کیا بوائل کر کے سٹین کر لیا اور چاولوں کو میں نے تقریباً 80% تک بوائل کیا ہے دیکھئے تھوڑے سے یہ سخت ہیں کیونکہ ابھی ان کو دوبارہ ہم نے دم پہ لگانا ہے اس کے بعد میں نے لیے ہیں یہ ایک باؤل ہے میرے پاس کیپسی کم کٹی ہوئی یعنی کہ شملہ میرچ ایک باؤل ہے کیرٹ یعنی کہ گاجر اور ایک باؤل میں نے کٹ کر لیلی ہیں کیبیج یعنی کہ پانگو بھی اس کے بعد ایک جائے گا اس میں انین چاپ کیا ہوا 2 ٹی سپونڈ اس میں جائے گا گارلک پیسٹ پھر اس میں جائے گا وینیگر تقریباً 4 ٹیبل سپونڈ سویا ساوس جائے گا اس میں 6-8 ٹیبل سپونڈ اس میں جائے گا 1 ٹی سپونڈ سالٹ 1.5 ٹی سپونڈ بلیک پیپر پاورڈر اور اس میں جائیں گے چار انڈے انڈوں کے ساتھ ہم تھوڑا سا فوڈ کلر انڈوں میں ڈال کے اس کو پھینٹیں گے ان سے انڈوں کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے ویسے تو چائنیز رائس یا ایک فرائیڈ رائس میں جو ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس میں ڈالیں چائنی سالٹ لیکن چائنی سالٹ پر ریسرچ یہی آئی ہے کہ چائنی سالٹ سید کے لیے اچھا نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا یہ دیکھئے اس میں ہم فوڈ کلر اور وان پینٹ سالٹ ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہو گیا دیکھئے کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پہن لیا اس میں ہم نے تقریباً 3 ٹی بل سپون آئل ڈالا آئل ڈال کر جب وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایکس جو ہم نے ایکس بیٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ابھی ایک دم سے چمچ نہیں اس میں چلائیں گے اس کو تھوڑی دیر اس کو سیکٹ ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کی سائٹ پڑ دیں گے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر ہم اس ایک کو بنائیں گے ہم اس طرح سے یہ سکریمبل ایگ ریڈی کریں گے اس کو ہم چمچ سے اس کے چھوٹے پیسز کرتے جائیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے اس کا کلر ہم نے براؤن نہیں ہونے دینا بس یہ جو بن گیا تھوڑا سوفٹ اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ایک کو نکالنے کے بعد ہم اس میں دوبارہ سے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے یہی 3 to 4 ٹیبل سپون ڈال کر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جو ایک انین ہم نے چاپ کر کے رکھا تھا اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے جس کو کہ ہم سوٹے کرنا کہتے ہیں بس تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے گارلک میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہم نے نیچے چولا ہے وہ ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے بہت ہائی نہیں ہے اور نہ ہی لو ہے میڈیم پہ ہم اس کو رکھ کے پکائیں گے یہ دیکھیں اس میں گارلک کو اس وقت تک بنائیں گے جب تک کہ اس کی خوشبو نکلنے لگ جائے گی گارلک کی خوشبو آنے لگ گئی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے کیرٹس کیرٹس اگر تو آپ کی تھوڑی سی سخت ہیں تو پہلے ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیں پھر باقی ویجیٹیبلز جا لیں اور اگر وہ فریش کیرٹس ہیں تو پھر آپ ایسی وقت ساتھ باقی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ساتھ میں ڈالیں گے کیپسکم یعنی شملا ملچ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ساری سیزنگ ایڈ کر دیں گے سیزنگ میں ہم نے لیا تھا 1 تی سپون سالت 1.5 تی سپون بلک پیپر پاورڈر اس میں ہم لیا ہم لیں گے 4 تی بل سپون وائٹ وینیگر اور سویا سوز ہم لیں گے 6 to 8 تی بل سپون اس کو تھوڑا سچولا سلو کر کے ہم دو منٹ کے لیے اس کو بس اس میں مکس ہونے دیں گے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے ان کا کلر ہم نے خراب نہیں ہونے دینا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیبیج کیبیج کو ان دونوں چیزوں سے تھوڑی سی دیر بعد ایڈ کریں گے مرنہ کیبیج بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اور ہم نے ان ویڈیٹیبلز کو سوفٹ نہیں کرنا اب ہم ان کو میڈیم ہیٹ پر ٹھوڑی دیر کے لیے سٹائر فرائی کریں گے یہ دیکھیں ایڈ کر دیں گے اس میں اپنا جو ہم نے ایک بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیئے تھے وہ آپ اگر ایک فرائیڈ رائس ویسے تو کامرچو میں ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی اس کو سپائسی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایسی پیز یوز کرنا ہے اگر منچولین کے ساتھ یوز کرنا ہے تو پھر یہ اتنی ہی مرچ کافی ہے یہ دیکھئے بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے رائس جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے یہ دیکھئے ان کو ہم اچھی طرح سے ٹاوس کریں گے دیکھئے ان کے اوپر کتنے پیارے کلرز آرہے ہیں گرین ییلو اور ریڈ تمام کلرز اس میں آرہے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بس اب اس کو اب آپ کور کریں گے اور 5 منٹ کے لیے بلکل سلو ہیٹ پر اس کو دم میں رکھیں گے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو دم لگایا تھا سلو ہیٹ پر اب ان کا دم آ چکا ہے چلی ہم چیک کرتے اس کو سبردست ریڈی ہیں ہمارے مزے دار سے اگ فرائیڈ رائس ان کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو جی ڈش آؤٹ ہو گئے ہیں ہمارے اگ فرائیڈ رائس آپ اس کو منچورین کے ساتھ ٹرائے کریں یا پھر شیشلے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ اس ریسیپی کو فولو کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ کیسے بنے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو کانڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ